موئے کے شروع میں ہم نکولے نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک بینک سے باہر نکلتا ہے تب ہی روبرٹ نام کا ایک خطرناک کلر اسے گولی مار دیتا ہے اب کہانی پرجنٹ میں آتی ہے اور ہم روبرٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک آدمی کو لے کر کے ایک سنسان اور ویران جگہ پر آیا ہے روبرٹ اس آدمی کو یہاں پر مارنے کے لیے لیا تھا یہ آدمی روبرٹ کے سامنے گڑ گڑ آتا ہے روتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مت مارو لیکن روبرٹ تو ایک خطرناک کلر تھا اسے کسی پر بھی رحم نہیں آتا اب اس آدمی کو لگنے لگا کہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا تب وہ آدمی روبرٹ سے اس کی گن مانگتا ہے پھر جب روبرٹ اسے گن دیتا ہے تو اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے اور اس آدمی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اب روبرٹ بھی لوگوں کو دوسری دنیا میں بھیج بیج کر پریشان ہو گیا تھا اس لئے وہ اس کام کو چھوڑنا چاہتا تھا روبرٹ اس بارے میں سوچی رہا تھا تب ہی اس کے پاس اس آدمی کا میسج آتا ہے جس نے اس آدمی کو مارنے کی سپاری دی تھی اور روبرٹ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے تب روبرٹ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے مار دیا پھر روبرٹ اسے کہتا ہے کہ اب میں اس کام کو نہیں کرنا چاہتا تب وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک بہت شاندار کام ہے جس کو کرنے کے بعد تمہیں دو لاکھ ڈولر ملیں گے اس پر روبرٹ سوچتا ہے کہ اس آخری کام کو کرنے کے بعد وہ اس کام کو چھوڑ دے گا پھر روبرٹ اس آدمی سے اس کی ڈیٹیل مانگتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اپائیج آدمی ہے اور ایک فیونرل میں آنے والا ہے اب روبرٹ اس آدمی کا کام تمام کرنے کے لیے اس فیونرل میں پہنچ جاتا ہے روبرٹ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر پلاسٹر باندھ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اس پر بلکل بھی شک نہ ہو لیکن روبرٹ اتنا شاتر تھا کہ اس نے پلاسٹر میں چھید کر کے ایک گن کو چھپا رکھا تھا تاکہ وہ اس چھید میں سے اس آدمی کو گولی مار سکے اب روبرٹ اس آدمی پر نشانہ لگائی رہا ہوتا ہے تب ہی ہم ایک دوسرے کلر کو دیکھتے ہیں جس کا نام میگل ہے وہ بھی اس آدمی پر ہی نشانہ لگا رہا تھا تب ہی وہ گولی چلا کر کے اس آدمی کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر کے روبرٹ چونک جاتا ہے کہ اس آدمی کو تمہیں مارنے آیا تھا اسے کس نے مار دیا اب روبرٹ میگل کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اسے وہ نظر آ جاتا ہے اور وہ اس پر اندادن گولیں چلانا شروع کر دیتا ہے میگل اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اب میگل کو لگتا ہے کہ اس پر پولیس نے گولیاں چلائی ہے اس لئے وہ پولیس پر گولیں چلانا شروع کر دیتا ہے اب دونوں طرف سے جبردست فائرنگ ہوتی ہے لیکن آخر میں پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اب وہ میگل کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے تب ہی روبرٹ بھی پولیس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے ادھر میگل پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو توڑ لیتا ہے تاکہ وہ ہتھکڑی سے ہاتھ کو باہر نکال سکے اور پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے ہتھکڑی سے اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر پولیس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پولیس کی گاڑی کا بیلنس بگڑ کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور میگل اس گاڑی میں سے اتر کر کے بھاگ جاتا ہے تب ہی روبرٹ پولیس کی گاڑی کے پاس پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میگل یہاں سے بھاگ چکا ہے اب وہ یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا اب یہاں سے روبرٹ ایک ٹیکسی اسٹینٹ پہنچتا ہے اور ایک ٹیکسی والے کو بے ہوش کر کے اس کی ٹیکسی لے کر میگل کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اسے میگل نظر آ جاتا ہے میگل بھی اسے ٹیکسی سمجھ کر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے اب روبرٹ گاڑی چلاتے ہوئے میگل سے اس کی چونٹ کے بارے میں پوستا ہے تب میگل کہتا ہے کہ گرنے کی وجہ سے مجھے یہ چونٹ لگی ہے تھوڑی دور جانے کے بعد میگل روبرٹ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے اور وہ روبرٹ سے کہتا ہے کہ اچھا تم ہو اس شہر کے سب سے خطرناک اور نمبر ون کلر یہاں پر روبرٹ میگل سے کہتا ہے کہ تم نے اس آدمی کو کیوں مارا جو میرا شکار تھا یہاں میگل اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا گروہ مانتا ہوں اور تمہیں فولو کرتا ہوں لیکن روبرٹ ابھی بھی اس سے وہی سوال پوچھ رہا تھا کہ تم نے میرے شکار کو کیوں مارا اور اسے مارنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا اس گاڑی میں ان دونوں کے بیچ میں ایک بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو گولی نہیں مار سکتے تھے تب ہی وہاں پر میگل کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اور ان پر نشانہ لگاتے ہوئے روبرٹ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے گاڑی چلانا شروع نہیں کیا تو میں ان بچوں پر گولی چلا دوں گا اب روبرٹ گاڑی کو چلانا شروع کر دیتا ہے تب میگل اسے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچتے ہو تب ہی روبرٹ کو پولیس دکھائی دیتی ہے جس سے اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور میگل اس کا فائدہ اٹھا کر گاڑی کی کھڑکی میں سے باہر نکل کر روبرٹ کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن روبرٹ بہت شاتیر تھا وہ اپنی گاڑی کو ایک ٹرک کے قریب لے جاتا ہے جس سے میگل اس گاڑی اور ٹرک کے بیچ میں فس جاتا ہے اور اس کے گن نیچے گر جاتی ہے پھر وہ واپس سے گاڑی کے اندر آ جاتا ہے پھر وہ روبرٹ سے کہتا ہے کہ میں بہت جلدی تمہارا کام تمام کر دوں گا اور اس شہر کا سب سے خطرناک اور نمبر ون کلر بن جاؤں گا پھر وہ اس گاڑی سے کود کر کے بھاگ جاتا ہے روبرٹ بھی اس گاڑی کو ایک جگہ پر روکتا ہے اور دوسری گاڑی لے کر کے نکل جاتا ہے پھر روبرٹ اپنے گھر جا کر اپنے کانٹریکٹر سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میگل کون ہے تب وہ کانٹریکٹر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا اب یہاں پر روبرٹ کو اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے اب وہ کانٹریکٹر روبرٹ سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک اس سے بھی بڑا کام ہے اگر تم اس کام کو کر دو گے تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں 20 لاکھ ڈولر دیں گے یہ سننے کے بعد روبرٹ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب روبرٹ اس شکار کے بارے میں پوچھتا ہے تب کونٹرکٹر کہتا ہے کہ ہمیں اس کا نام تک پتا نہیں ہے بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ کل میریٹ ہوتل میں چار آدمی اسے فلوفی ڈرائیو خریدنے والے ہیں اس ڈرائیو میں بہت ساری امپورٹنڈ انفورمیشن ہے اس لئے اس آدمی کا کام تمام کر کے وہ ڈرائیو ہمیں لا کر کے دے دو تب ہی ہم روبرٹ کی اس شکار کو دیکھتے ہیں جو ایک لڑکی ہے اور جس کا نام الیکٹرا ہے الیکٹرا نے اپنے گھر کے چاروں طرف سی سی ٹی وی کیمراز لگا رکھے ہیں اور وہ یہیں بیٹھ کر کے اس ڈیل کو کنفرم کرتی ہے اور تھوڑی دیر میں ہوتل پہنچ جاتی ہے ادھر روبرٹ بھی اس لڑکی کی موت بن کر کے اس ہوتل میں پہنچ چکا تھا ادھر الیکٹرا ان آدمیوں سے کہتی ہے کہ جیسے جیسے تم مجھے پیسے بھیجتے رہو گے میں وہ انفورمیشن تمہیں دیتی جاؤں گی تب وہ آدمی پیسے دینے کے لیے کہتے ہیں تب الیکٹرا انہیں کہتی ہے کہ اس روم میں ایک ائر کنڈیشنل باکس ہے اس میں ایک مشین رکھی ہوئی ہے تم وہ سارے پیسے اس میں رکھ دو اب یہ آدمی دد دس ہزار ڈولر اس مشین میں رکھتے ہیں اور وہ پیسے الیکٹرا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب وہ ان آدمیوں کو تھوڑی تھوڑی انفورمیشن بھیجنا شروع کر دیتی ہے تب ہی ان آدمیوں کو پیزر کی آواز سنائی دیتی ہے تب ہی ایک آدمی دیکھتا ہے کہ پیزر اس کے کوٹ کی جیب میں رکھا ہوا ہے جیسے ہی وہ اس پیزر کو نکالتا ہے تب ہی میگل اندر آ جاتا ہے اور ان چاروں آدمیوں کو مار کر کے دوسری دنیا میں بھیج دیتا ہے اصل میں یہ انٹرپول کے آدمی تھے اور میگل کو ان کا پتا چل گیا تھا ادھر الیکٹرا کو بھی جب اس بات کا پتا چلتا ہے وہ ان انفورمیشن کو ڈیلٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ہم میگل الیکٹرا کو دھمکی دیتا ہے کہ تم مجھ سے بچ کر کے کہیں نہیں جا سکتی ہو اس لئے چپ چاپ وہ انفورمیشن لے کر کہ میرے پاس آ جاؤ ادھر الیکٹرا جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی اس کے سامنے روبٹ آ جاتا ہے میگل کو بھی اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ روبٹ بھی یہاں چکا ہے تب وہ روبٹ سے کہتا ہے کہ سالے تو میرے بیچ میں کیوں آ جاتا ہے ادھر روبٹ بھی سوچتا ہے کہ مجھے جسے مارنے کا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اس کا پتا میگل کو کیسے چل جاتا ہے اب یہاں پر روبٹ اپنے پلان کو بدل دیتا ہے اور الیکٹرا کو ماننا کینسل کر دیتا ہے میگل کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ روبٹ سے کہتا ہے کہ الیکٹرا کو مار کر کہ اپنا کانٹریکٹ پورا کرو لیکن روبٹ الیکٹرا کو نہیں مارتا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کے نکل جاتا ہے اس کے جاتے ہی میگل اس روم میں آ جاتا ہے اور چاروں طرف اس ڈرائیو کو ڈھونڈنے لگتا ہے تب ہی اسے بہت سارے فوٹو ملتے ہیں جس میں اسے الیکٹرا کی بلی دکھائی دیتی ہے اور اسے ان فوٹو میں ایک ٹاور بھی نظر آتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فوٹو کہاں کھنچی گئی تھی ادھر ہم روبٹ کو دیکھتے ہیں جو الیکٹرا کو لے کر کے جا رہا تھا تب ہی وہ ایک پارکنگ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے الیکٹرا کی گاڑی کو لیتے ہیں اب وہ اپنی بلی کو لے کر اس گاڑی میں سے اتر کر کے بھاگنے لگتی ہے اور جیسے ہی ایک بس میں چڑھتی ہے اس کی بلی نیچے رہ جاتی ہے روبٹ وہاں آ کر کے اس کی بلی کو اٹھا لیتا ہے اب روبٹ الیکٹرا کے گھر کا پتہ لگانے کے لیے ایک پیٹ شوپ میں جاتا ہے اب یہاں سے روبٹ کو الیکٹرا کے گھر کا ایڈرس مل جاتا ہے ادھر ہم میگل کو دیکھتے ہیں جو الیکٹرا کے گھر کے باہر پہنچ چکا تھا الیکٹرا اپنے گھر کے اندر کیمرے میں میگل کو دیکھ لیتی ہے تب ہی میگل باہر الیکٹرا کے پڑوسی کو گولی مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہ دیکھ کر کہ الیکٹرا کافی ڈر جاتی ہے تب ہی یہاں پر روبٹ آ جاتا ہے یہاں پر روبٹ الیکٹرا سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو میری بات کو ماننا ہوگا تب الیکٹرا کہتی ہے کہ کیا تم مجھے مارنا نہیں چاہتے تب روبٹ کہتا ہے اگر میں تمہیں مارنا چاہتا تو کب کا مار چکا ہوتا اب روبٹ الیکٹرا کو اس کی بلی دے کر کہتا ہے کہ اس پیڈ شوپ پر میرا انتظار کرو میں تمہیں وہیں پر ملوں گا یہ کہہ کر کہ وہ الیکٹرا کو یہاں سے بھگا دیتا ہے اور خود میگل کو ڈھونڈ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے ادھر گھر کے باہر الیکٹرا اپنے پڑوسی کو دیکھتی ہے جس کے ہزبینڈ کو میگل نے مار دیا تھا یہاں الیکٹرا کو لگتا ہے کہ اگر یہ گھر کے اندر گئی تو میگل اسے بھی مار دے گا تب الیکٹرا بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے گھر میں آ جاتی ہے اور اندر روبٹ اور میگل میں جبردست فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے میگل اس عورت کو گولی مار دیتا ہے روبٹ الیکٹرا سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا تم واپس کیوں آئی اب روبٹ گھر کے اندر لگے ہوئے گیس لائن کے پائپ کو باہر نکال دیتا ہے اور الیکٹرا کو لے کر کے باہر نکل جاتا ہے اور اس گیس لائن پر گولی چلا دیتا ہے اب میگل بھی اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اور وہ دھماکہ ہونے سے پہلے یہ کھڑکی سے باہر کچھ جاتا ہے اب روبٹ الیکٹرا کو لے کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے ادھر ہم میگل کو دیکھتے ہیں جو اس کانٹریکٹر سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو مار دیا ہے تب کانٹریکٹر اس سے اس ڈرائیو کے بارے میں پوستا ہے تب میگل کہتا ہے کہ وہ روبٹ کے پاس ہے اس پر کانٹریکٹر میگل سے کہتا ہے کہ میں اس کانٹریکٹر کو یہیں پر رد کرتا ہوں اور اب تمہیں ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی یہ سن کر کہ میگل کو خطرنا گصہ آجاتا ہے ادھر ہم روبٹ کو دیکھتے ہیں جو کانٹریکٹر سے بات کر کے کہتا ہے کہ وہ ڈسک میرے پاس ہے اور اس کے بدلے میں مجھے پیسے کیس میں چاہیے تب کانٹریکٹر اسے ایک لوکیشن دے کر وہ آنے کے لیے کہتا ہے اور ادھر الیکٹرہ کو بھی اب روبٹ پر پورا بھروسہ ہو چکا تھا یہاں پر روبٹ الیکٹرہ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تب الیکٹرہ روبٹ سے کہتی ہے کہ میں ایک سرویلینس ایکسپرٹ تھی اور میرا کوئی بھی نام اور پتہ نہیں تھا لیکن آج مجھے کچھ انفورمیشن دینے کے بدلے میں بہت سارے پیسے ملنے والے تھے جس کے ملنے کے بعد میں اس کانٹری کو چھوڑ کر کئی اور چلی جاتی یہاں روبٹ الیکٹرہ سے کہتا ہے کہ کیا تم ایک ملن ڈولرز کمانا چاہتی ہو اس پر الیکٹرہ کہتی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا تب روبٹ اسے اپنا سارا پلان بتاتا ہے پھر اگلے دن یہ اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں کانٹریکٹر نے بتایا تھا اب اس لوکیشن پر پہنچ کر روبٹ الیکٹرہ سے کہتا ہے کہ جیسے ہی میں ایک ٹرین میں بیٹھوں اور ٹرین روانہ ہونے لگے تم اس کا پیچھا کرنا شروع کر دینا اب روبٹ اسٹیسن پر پہنچ کر اس آدمی کو وہ ڈسک دیتا ہے جس کے بدلے میں وہ روبٹ کو بہت سارے پیسے دے دیتا ہے اب روبٹ ٹرین میں بیٹھتا ہے اور ٹرین چلنے لگتی ہے تب ہی روبٹ ٹرین کی چین کو کھنستا ہے اور نیچے کوج جاتا ہے تب ہی الیکٹرہ گاڑی لے کر کے آ جاتی ہے اور روبٹ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے روانہ ہو جاتا ہے تھوڑی دور جانے پر روبٹ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ ان پیسوں کو کچھرے کے ڈبے میں فین کر الیکٹرہ کو گاڑی تیج چلانے کے لئے کہتا ہے اب گاڑی جیسے ہی تھوڑی دور پہنستی ہے اس کچھرے کے ڈبے میں جبردست بلاشت ہوتا ہے اس آدمی نے روبٹ کا کام تمام کرنے کے لیے بریف کیس میں پیسوں کی بجائے بوم رکھ دیا تھا اب یہاں پر روبٹ کو بہت ہی خطرنا گصہ آتا ہے وہ الیکٹرہ سے کہتا ہے کہ پیسے بھی نہیں ملے اور ڈسک بھی چلی گئی یہ سن کر کہ الیکٹرہ ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈسک میرے پاس ہے کیونکہ مجھے ڈاؤٹ ہو گیا تھا اور میں نے ڈسک بدل دی تھی پھر گھر جا کر روبٹ کانٹریکٹر سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سالے کتے تُو نے مجھے ماننے کی کوشش کی لیکن بیٹا جو ڈسک میں نے تجھے دی تھی وہ ڈبلیکیٹ تھی اصلی ڈسک ابھی بھی میرے پاس ہے لیکن اب اس ڈسک کے بدلے میں مجھے دو کروڑ ڈولر چاہیے اور وہ پیسہ تمہیں ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہوگا تب وہ کانٹریکٹر کہتا ہے کہ کل یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے الیکٹرہ یہ سن کر کے بہت خوش ہو جاتی ہے ادھر ہم میگل کو دیکھتے ہیں جسے کانٹریکٹر روبٹ کو ماننے کی سپاری دیتا ہے روبٹ کا فوٹو دیکھ کر میگل بھی بہت خوش ہو جاتا ہے ادھر روبٹ الیکٹرہ کو لے کر کے ریکو پہنچ جاتا ہے پھر وہ وہاں پر الیکٹرہ کو ایک پرانی بیلڈنگ دکھاتا ہے اور اسے لے کر کے سب سے اوپر جاتا ہے اور الیکٹرہ سے کہتا ہے کہ کل میگل مجھ پر یہاں سے حملہ کرنے والا ہے یہ سن کر کے الیکٹرہ بھی چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہیں کیسے پتا تب روبٹ کہتا ہے کہ میں نے نکولئی کو بھی یہی سے مارا تھا اور وہ الیکٹرہ سے کہتا ہے کہ کل ہم میگل کو اسی کی جال میں فسادیں گے کل میں بینک کے اندر جاؤں گا اور میگل یہیں پر بیٹھ کر میرا انتظار کرے گا لیکن میں باہر نہیں آؤں گا ایسے ہی صبح سے شام ہو جائے گی جس سے وہ پریشان ہو جائے گا اور اس کا دماغ خراب ہونے کے بعد وہ اپنی بندوق کو یہیں پر رکھ کر اپنی شورٹ گن لے کر کے نیچے آئے گا اور وہ بینک کے اندر آ کر اس چیز کو کنفرم کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں بینک کے اندر ہوں یا نہیں اور اسی وقت تو تم یہ آ کر کہ اس کی بندوق کو چورا لینا اور جب وہ واپس یہاں پر آئے گا تو اسے اپنی گن نہیں ملے گی اور میں آسانی سے یہاں سے نکل جاؤں گا پھر روبٹ اور الیکٹرہ ہوتل کے لیے نکل جاتے ہیں تب ہی ہم میگل کو دیکھتے ہیں جو اسی بینک کے پاس روبٹ کا شکار کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا وہ آ کر کہ وہ اسی بلڈنگ کو دیکھتا ہے تب ہی الیکٹرہ کو باہر کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کی قبر پر فول چڑھانے کے لیے جا رہے تھے یہ دیکھ کر کہ الیکٹرہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے روبٹ الیکٹرہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے ادھر میگل بھی اس قبرستان میں تھا تب ہی الیکٹرہ میگل کو دیکھ لیتی ہے اور چھپنے کی کوشش کرتی ہے میگل کو بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے اب میگل الیکٹرہ کو جیسے ہی پکڑنے والا ہوتا ہے تب ہی روبٹ آ کر کے الیکٹرہ کو لے جاتا ہے پھر گھر آنے کے بعد وہ الیکٹرہ کو ایک گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ضرورت پڑے تب تم گولی چلا دینا اور پھر اگلے دن روبٹ بینک کے اندر چلا جاتا ہے اور الیکٹرہ باہر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد الیکٹرہ روبٹ کو بتاتی ہے کہ میگل یہاں پر آ کر بیلڈنگ پر پہنچ چکا ہے گن لے کر کے نیچے آ جاتا ہے تب ہی الیکٹرہ روبٹ کو بتاتی ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے روبٹ الیکٹرہ سے کہتا ہے کہ تم فوراں اس بیلڈنگ کے اوپر جاؤ اور اس بندوق کو لے لو تب ہی میگل اس بینک کے اندر جا کر روبٹ کو دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر بیٹھے اور میں وہاں پر تمہیں مارنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں تب روبٹ کہتا ہے کہ اسی لیے تو بیٹا میں اس شہر کا نمبر ون کلر ہوں ادھر الیکٹرہ اس بیلڈنگ کے اوپر جا کر کہ اس بندوق کو ڈھوننے لگتی ہے لیکن اسے وہ بندوق کہیں بھی نہیں ملتی تب ہی اس کی نظر اوپر جاتی ہے اور وہ بندوق کو دیکھ لیتی ہے تب ہی اس کا ہاتھ فسلتا ہے اور وہ نیچے آ کر کے ایک چھت میں فش جاتی ہے ادھر میگل روبٹ سے کہتا ہے کہ آخر تم کب تک اس بینک میں بیٹھے رہو گے تم جیسے ہی بینک سے باہر نکلو گے میں تمہارا کام تمام کر دوں گا یہ کہہ کر کہ وہ واپس اسی بیلڈنگ کے اوپر جانے لگتا ہے اور اوپر الیکٹرہ اس چھت کے بیچ میں فشی ہوئی ہے اب میگل کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی الیکٹرہ اپنے آپ کو نکال لیتی ہے ادھر بینک کے اندر مینجر روبٹ کو وہ سارے پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں تم سے کچھ لینے کے لیے کہا گیا تھا تب روبٹ وہ ڈسک اسے دے دیتا ہے اب روبٹ بینک سے باہر آنے لگتا ہے اور الیکٹرہ سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں وہ بندگ مل چکی ہے لیکن الیکٹرہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ اسی روم میں چھپی ہوئی تھی جہاں پر میگل بیٹھا ہوا تھا تب ہی روبٹ بینک سے باہر آ جاتا ہے اب وہ میگل کے نشانے پر تھا اور میگل اسے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اوپر بھیجنے والا ہوں الیکٹرہ میگل کس بات کو سن لیتی ہے اور روبٹ کی دیوئی گن سے میگل پر دو گولیاں چلا دیتی ہے جس سے میگل نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے اور روبٹ بھا کر کے الیکٹرہ کے پاس آ جاتا ہے اب جیسے ہی یہ دونوں یہاں سے نکلنے لگتے ہیں میگل ان کے اوپر ہی لٹکا ہوا تھا روبٹ کے کندے پر میگل کے خون کی بندے گرتی ہے تب ہی روبٹ میگل پر گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ نیچے آ کر کے گر جاتا ہے اسی وقت یہاں پر نکولے ہی آ جاتا ہے جسے زندہ دیکھ کر کے روبٹ چونک جاتا ہے پھر روبٹ اسے کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کتے کی موت مار دیا تھا تب نکولے ہی کہتا ہے کہ میں تمہارا گروہ ہوں اور میں نے اپنے سینے پر ایک لوہی کی پلیٹ لگا لی تھی روبٹ اسے کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا تب نکولے ہی کہتا ہے کہ میں قانون اور دنیا کی نظر میں ملنا چاہتا تھا اور پھر کہیں جا کر کے سکون کی زندگی جینا چاہتا تھا لیکن جب مجھے اس ڈسک کے بارے میں پتا چلا جس میں میرے سارے کالے کارناموں کی انفورمیشن تھی اور اس کی وجہ سے میں فس سکتا تھا اس لئے میں نے ہی میگل کو تمہارے پیچھے اور تمہیں میگل کے پیچھے لگا دیا اور اب میں تم دونوں کو مار کر وہ سارے پیسے اور ڈسک لے کر کہ یہاں سے چلا جاؤں گا ادھر میگل ابھی زندہ تھا وہ اٹھ کر نکولائی پر گولیں چلا دیتا ہے اور روبرٹ بھی نکولائی پر گولیں چلا دیتا ہے جس سے وہ کتے کی موت مارا جاتا ہے اب روبرٹ میگل سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں نہیں ماروں گا تم یہاں سے جا سکتے ہو اب جیسے ہی روبرٹ جانے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے میگل اس پر نشانہ لگاتا ہے روبرٹ کو الیکٹرا کے چشمے میں میگل دکھ جاتا ہے اور وہ پلٹ کر کے میگل کو کتے کی موت مار دیتا ہے اب یہ دونوں ان پیسوں کو لے کر کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی ایسے سین سے ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جیکس پلان کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینک کیو